شیطکاری پرانائیم جو ہے خاص طور پر جس کو آج ہمارے شکشک یہاں پر کر کے دکھانے والے ہیں اس کا پرٹیکولر جو اثر ہے وہ کس طرح سے اور کیسا ہوتا ہے نام سے ہی اس کا ارث سمجھ میں آ جانا چاہیے شیطکاری پرانائیم ان شریر کو تھنڈک دینے والا پڑا ہے اور ادھر سے آپ کے شریر میں گرمی کا اشتر بڑھ جاتا ہے جب آپ عمل پت کے روگی ہوتی ہیں جیسے اگنی کو پانی اس کی اگنی کے اس طرح کو نیچے کرتا ہے ویسے ہی سیطکاری پرانائیم ہمارے شریر کی گرمی کو کم کرتا ہے جو پت پردان ویکتی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑیہ پرانائیم ہے گرمی کے موسم میں بہت بڑیہ پرانائیم ہے جن کو دانتوں میں شکیت رہتی ہے ان کے لیے یہ پرانائیم بہت ادھک ہے جن کے موں میں سے بدبو آتی ہے ان کے لیے یہ پرانائیم بہت ادھک ہے جن کی جیپ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں یا مکھ میں چھالے ہو جاتے ہیں ان کے لیے پرنائیم بہت ادھیک ہے بہت اچھا پربابکاری ہے جن کو ایسیڈیٹری کی شکیت ہوتی ہے ان کو یہ پرنائیم بہت اچھا ہے جن کو کرود آتا ہے ان کے لیے یہ پرنائیم بہت اچھا ہے جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان کے لیے یہ پرنائیم بہت اچھا ہے ملکل ایک پرنائیم اور دھے سارے فائدے تو ان فائدوں کو آپ بھی گنتے جائیے اور اس میں سے کوئی ایک فائدہ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ بھی تیار رہیے شیطکاری پرنیام کے لیے شیطکاری پرنیام کے لیے پہلے ہم پدم آسن لگائیں گے ایڈی پنجے ملائیں پنجے تانے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر دائیں ٹانگ موڑیں ایڈی کو بائیں اور پیڑوں میں ستھیت کریں بائیں ٹانگ موڑیں ایڈی کو دائیں اور پیڑوں میں ستھیت کر دیں دونوں گھٹنے دھرتی پر اور دونوں ہاتھ گیاں مدرہ کی ستھیتی میں کمر، ریڈ، گردن، سیدھی جیوہاں کو موڑ کر اپر پلیٹ اوپر والے تالوں میں پیچھے سے پیچھے لگائیں دونوں ہاتھوں کو دانتوں کے مول تک کھول دیں اب ہمیں ہاتھوں کے کناروں سے سواس کو بھیتر دانتوں کے مدھے سے اور دانتوں کے کناروں سے اندر کی اور کھیچنا ہے پرارم کریں پورا سواس بھیتر بھر کر روک لیں تینوں بند لگا لیں کرمانوسار بندوں کو کھولتے ہوئے ناسکہ سے دھیرے دھیرے سواس کو باہر نکالیں اس پرنیم کو ایک بار اور دھورا کر کے دکھائیں گے تاکہ ہمارے درشک گھن اسے اچھی طرح سمجھ لیں جیوہاں کو موڑ اپر پلیٹ میں پیچھے سے پیچھے لگائیں اوپر والے تالوں کے ساتھ دانتوں کو آپس میں ملا دیں ہوتھوں کو کھول دیں جو کہ دانتوں کے مول تک یہ ہوتھ چلے جاتے ہیں اب دانتوں کے مدھ سے ہوتھوں کے کناروں سے سواس کو اندر کی اور کھیچنا پرارم کریں پورا سواس اندر بھرنے پر آنترک کمبھک لگائیں مول بند پہلے سے لگا رہتا ہے نابی کا سنکوچن کریں اڑیان بند کنٹ کی ماس پیشیوں کا سنکوچن کریں جالندر بند جالندر بند کھولتے ہوئے دھیرے دھیرے ناسکہ سے سواس کو سامان کر لیں باہر نکالتے ہوئے انیابند بھی کرمانوسار کھول جاتے ہیں پسچات اپنی مانسک استطیقہ ابلوکن کریں شیطکاری پرنائیام جو کی گرمی کے روگوں کو ٹھیک کرنے والا ہے جس میں کی عمل پت کا روگ بھی ایک مکھیا روگ ہے جس کے کو ٹھیک کرنے میں یہاں پرنائیام کافی پربابکاری مانا جاتا ہے